ایسا بھی ہوا کہ ایک کی دونوں ٹانگوں کو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے بان دیا گیا دونوں ٹانگیں مخالف سمت اونٹ کھڑے ہیں اور ٹانگوں کو بان دیا گیا اور اونٹوں کو پھر دھوڑنے کے لئے کہا گیا جب اونٹوں کو ماری نہ چابک اور یہ جسم لگا چرنے اور سرک سرک کترے گرنے لگے اب ظاہرہ ہر ایک کا خیال تھا کب چیخیں گے اور ہم حسیں گے لیکن کیا ہوا جس شخص کا بدن چر رہا تھا اور سرک سرک کترے گر رہے تھے اس نے کہا فوستو بے رب بالقعبہ فوستو بے رب بالقعبہ فوستو بے رب بالقعبہ قابے کے رب کی قسم میں تو زندگی کی بازی جیت گیا ہوں جانا تو تھا اس دنیا سے یہ کیا حسن ہوا کیا خوبی ہوئی کہ یار کے نام پہ جا رہے اللہ اکبر امار ابن یاسر کو آگ میں رکھ دیا گیا اور کافروں نے کہا کہ کوئی آرز ہو اللہ اکبر تو حضرت امار ابن یاسر کہنے لگے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا دور قیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے حضرت امار ابن یاسر کی آنکھوں میں آنسو آگے ابھی حضور نے پہنچے اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا راپے سمجھے ڈر گیا تپتے ہوئے کوئلوں پر آگ میں جانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے آدمی کہہ تو لیتا ہے لیکن جب عملا اس مرحلے پہ پہنچتا ہے پھر پتا چلتا ہے کتنا مشکل کام ہے جب حضرت امار ابن یاسر کو آگ میں ڈالا جانا آنکھوں میں آنسو آگے کہا پھر سمجھے ڈر گیا ہے کہا منحرف ہوتا ہے تو جب چھوڑ دیں کہا تم کچھ اور سمجھے ہو میں کسی اور کے لیے رو رہا ہوں فسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے فسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل گر کیا ہے تونے اسیر مجھے کباب شما کے شولہ پہ کیجئے اے سیاد کہ شکلِ گل نظر آئے دمِ اخیر مجھے